بابا کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن تھار دو وہ لبادے اتار دو ان راہوں پہ چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی شرع تھا اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ساری امت کا رونا کٹھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کٹھی کرو ان کی ہائے پڑھ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا تڑپتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچھلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر روایت مدینہ کی راتیں کاش ہم پیشے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا تڑپنا پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ تاٹھ لگے کپڑے تہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دن ایک لکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا میں کھڑا ہو گیا ہوں ابھی مجھے آدھے کھنٹے نہیں وہ کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے مجھے ہاتھ پتا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کے دفتر خان بچھا دوں گا تو ایک دفعہ کہے تو صحیح میں عود پہاڑ تیرے لئے سونا بنا دوں گا ایک دفعہ تو تو مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاہتی زمرد یا قوت بنا کے تیرے قدمہ پہ نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ کہے نہیں نہیں مجھے بھوک پسند ہے میری ساری امت کم مالدار ہوگی مجھے جھوم پڑا پسند ہے میری امت کب محلوں میں رہے گی میں گدے پہ سوار ہوں گا میری امت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی میں روکھی سوکھی کھاؤں گا کب میری ساری امت دار کھائے گی ہی ہی آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا چوتھا دن ہے آپ باغ میں گئے گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے میں عبداللہ بن عمر ساتھ تھے آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا کہا یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے ہاری ہی صبح اور آگئے تھے ماظقت شیعہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا اے میرے بھائیوں رے اسی نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو داڑی مڑا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ننگے سر بچوں نے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے زندگے میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھیرا اے رام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگے میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پر توپی رکھتے کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا تو اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں چھنڈی ہو جاتے اے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنے دیا ظالموں کی چاپلوں سیکر کر کے زبان کو گندہ کر دیا اے اس محبوب کے سنت اتنی تو وہ لباس تو اس کا پہن لیتے بطلون پہن کے جمعہ پڑھنے آجاتے ہیں کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی تو اسی پر وار کرنا ہے وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے وہ آگ کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا قلیجہ لے گیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاب کروں گی وہ ظالم نے ماں کو چیر دیا قلیجہ نکالا جا رہا تھا ڈھوکر لگی قلیجہ بولتا شالہ شہر ہوئے میرا بچہ قلیجہ سے حوال ہے شالہ شہر ہوئے میرا بچہ اور میرا نبی دو دین ماں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور ہم نے کیا کر دیا وہ اس کے طریقوں پر چھوڑیاں چلے بھی ایک ٹوکے خورتہ پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے تمہارا مقام گر جاتا ہے میرے بھائیو اُت پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفوں والا کون ہے جفوں والا میدانِ معاشر میں جہنم آ رہی ہے اُچیخ مارے بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گریں انسان، جنات، علیاء، مخربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھڑام، 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 زمین پہ گر رہے ہیں اور حدیث میں تاکیسی کے پاس ستر نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا سارے نبی پکار اٹھن گے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیث علیہ السلام نفسی نفسی اے یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ اسحاب یہ ابراہیم یہ اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نہیں کسی کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے خامن یا اللہ میری جان میری جان پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے ایک ہے تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھویں وہ نہیں گیرا نفسی وہ گیرا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا ان کی روح کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک وطعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہونا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آرہے پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے زندگی بناو اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنوع ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کوئی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور نہیں تو تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقیدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی شرطی کی بات کبھی کسی مسئلک کی بات کی جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مصوت بات کرتا ہے پرنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعہ میں شور ہوں بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو بنالو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس لیے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہم کہے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بکش